دین اسلام مزاز کے موافق روایات کو لیتا ہے اور جو ان کے مزاز کے موافق روایات نہیں ہوتی ان کو ترک کر دیا جاتا ہے تو آج کچھ آدھی سے مبارک آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان میں کرنے کے ساتھ داصل کروں گا جن میں سے کچھ تو بیان کی جاتی لیکن کچھ کو چھپا دیا جاتا ہے تو ترمزی شریف اور ابن ماجہ شریف کے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ فرمایا الحسین و منی وانا من الحسین ارشاہ فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں اسی طرح حضرت مول علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ارشاہ فرمایا کہ علی و منی وانا منو ارشاہ فرمایا کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں یہ روایت بھی ترمزی شریف اور ابن ماجہ میں موجود ہے اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک ارشاہ فرمایا فرمایا کہ عباس مجھ سے ہیں اور میں عباس سے ہوں تو یہ آدیس مبارک کا جو میں نے آپ کے سامنے درز کی ان میں سے پہلی دو آدیس ہمارے ہیں بہت زیادہ بیان کی جاتی ہیں لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو آقا کریم علیہ السلام کے چچا جان ہے ان سے متعلقہ جو حضور کا فرمان ہے یہ بیان نہیں کیا جاتا اسی طرح حضور سید علیہ السلام کے ایک فرمان ہے جسے امام جلال دین سیوتی شافی رحمت اللہ تعالیٰ نے جامعہ العادیس میں اور علامہ امام علاؤدن متقی رحمت اللہ تعالیٰ نے کنزل امال کے اندر روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاہ فرمایا کہ الحسن منی وانا من الحسن ارشاہ فرمایا کہ حسن مجھ سے ہیں اور میں حسن سے ہوں یہ روایت بھی عموماً ہمارے ہاں بیان نہیں کی جاتی جبکہ مولالی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اہل بیعت اطہار میں سے ہیں اور حضرت امام حسن اور عزت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ہما یہ دونوں بھی اہلِ بیتِ اتحار میں سے محصر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اہلِ بیت میں سے ہیں لیکن ان کی فضیلت پر حدیثِ قبار کا بیان نہیں کی جاتی اسی طرح صحابہ اکرام علی مردوان سے متلکہ بھی بعض حدیث اسی سے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ مجتمع ہیں جن کو بیان نہیں کیا جاتا جیسے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علشان بخاری اور مسلم شریف کے اندر عشری قبیلہ سے وابستہ لوگوں کے متلکہ ہے عرشان فرمائے عشریون ہم منی وانا منہم عرشان فرمائے کہ عشری قبیلہ والے مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں تو اس حدیثِ پاک کو بھی بیان نہیں کیا جاتا حالکہ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کے حدیثِ پاک ہے اسی طرح حضرت جلعہ بیب رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی صحابہ رسول ہیں جب ان کا انتقال و ان کی لاش مبارک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھی تو عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار رشاہ فرمائے تھے کہ حازہ منی وانا منہم حازہ منی وانا منہم حازہ منی وانا منہم حضور علیہ وسلم بار بار رشاہ فرمائے تھے کہ یہ جلعہ بھی مجھ سے اور میں اس سے ہوں یہ مجھ سے اور میں اس سے ہوں یہ حدیثِ پاک مسلم شریف کے اندر موجود ہے لیکن اس حدیث پاک کوئی بیان نہیں کیا جاتا تو اب جو گفتگو ہم نے سنی اس سے پتا چلا کہ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان بے شمار ہستیوں کے حوالے سے جس میں آپ نے ارشاہ فرمایا کہ وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں لیکن ہمارے چند روایات تو بیان کی جاتی ہیں لیکن باقی روایات کو بیان نہیں کیا جاتا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورا دین سیکھنے اور پورا دین سیکھانے کی توفیق اطاف فرمائے کیونکہ دین کے بنیاد قرآن اور حدیث پر ہے اگر قرآن کی چند آیتیں بیان کی جائیں اور باقیوں کو چھپا دیا جائے یا حدیث مبارکہ باز بیان کی جائیں باز کو چھپا دیا جائے تو یوں دین مکمل نہیں ہو سکتا جو بھی مسلمان ہے اور آقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے سچی عقیدت و محبت رکھتے ہیں دین اسلام پر مکمل اعتماد رکھتے ہیں چاہیے کہ مکمل آدیث بھی بیان کرے اور ساری آیاتِ کریمہ بھی بیان فرمائے اللہ رب العزت ہمیں عمل